کرونا کے وکرال روپ کو روکنے کے لیے راجستان میں ماماری ریڈ الیرٹ جنسرک شاپک وارا لگایا گیا ہے جس کو لکھر پولیس پرشاہ سن کسی بھی طرح کی کتاہی برتنے کے موڑ میں نہیں ہے اسی قطعہ سڑکوں پر گھومنے والے لوگوں کے ساتھ پولیس سکتی سے پیش آ رہی ہے بے وجہ باہر گھومنے والے لوگوں کو کورنٹائن سینٹروں میں بھیجا جا رہا ہے جس کے بعد ان کی کرونا جانچ کروائی جا رہی ہے اور بعد میں ریپورٹ نیگیٹیو آنے کے بعد ہی انہیں چھوڑا جا رہا ہے اسی کے تحت دو سا پولیس نے سوموار کو سو سے ادھک لوگوں کو کورنٹائن سینٹر میں بھیجا یہ کاروائی منگلوار کو بھی پولیس کے اور سے جاری رکھی گئی سڑکوں پر بیریگیٹنگ کر ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے کل ہم نے لگا 20 لوگوں کو پورے جلے میں 100 لوگوں کو جو بے وجہ گھومتوں میں پائے گئے ان کو کورنٹائن کیا تھا اور آج بھی اسی طریقے سے کاروائی چل رہی ہے صبح سے لگاتار پولیس راؤن پہ ہے پرشاشن بھی سات میں ہے جو لوگ بنا وجہ گھوم رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے ایم بی ایکٹ میں بھی چلان کیے جا رہے ہیں ماسک کے بھی سوصل ڈسٹنس کے بھی چلان کیے جا رہے ہیں گاڑیاں بھی جبتی ہیں نہیں دیکھیں اب لوگ باغ تو دلیلیں دیتے ہی ہیں جو ہمیں لگتا ہے اس کی صحیح ہے اس کو چھوڑتے ہیں اور جو نہیں اس کی ہم سیٹسپائی نہیں ہوتے اسے خلاف کاروائی کرتے ہیں وہاں ہی کارنٹائن میں رکھے گے لوگوں نے پولیس پر بھید بھاو کرنے کی آراب لگائے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس پرشاشن کی اور سے کچھ لوگوں کو ایک ہی دن میں چھوڑ دیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو کارنٹائن سینٹر میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے کتنے لوگ تھے کل چالیس لوگ تھے کتنے رہ گئے اس جان لیوہ ماں ماری سے بچنے کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں رہیں اور سکشت رہیں لیکن کچھ لوگوں کو بے وجہ باہر گھومنے کا شوک لگا ہوا ہے ایسے لوگوں کے خلاف اب پولیس پرشاشن کڑی کاروائی کر رہا ہے پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے دو سا سی ایچ این پانڈی کی رپورٹ موسیقی